مالکین جی اب میں گھر چلتی ہوں بہت ٹائم ہو گیا ہے کھانا بنا کر میں نے فریج میں رکھ دیا ہے صحابہ آئیں تو گرم کر لیجئے گا ٹھیک ہے رانو صبح کچھ میری مہمان آئیں گے تم ٹائم سے آ جانا کیونکہ کام جلدی ہونا چاہیے مہمان بہت خاص ہیں جی مالکین آپ فکر نہ کریں میں صبح ٹائم سے پہنچاؤں گی اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آؤں گی اگلی صبح رانو نے جلدی جلدی گھر کا کام کیا اور اپنی بیٹی لادلی کو ساتھ لے کر چل پڑی رانو نے جلدی جلدی صفائی کا کام شروع کیا اس نے بہت اچھا کام کر لیا تھا ادھر رانو کی بیٹی کو کام کرتا دیکھ کر مالکین تو بہت خوش تھی اسے لادلی گڑیا بہت پسند آئی اس نے سوچا رانو سے بات کروں گی مالکین جی آپ کا گھر کا سارا کام ہو چکا ہے مہمان کب تک آئیں گے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم چلے جائیں یا ادھر ہی رکھیں ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ مگر رانو مجھے تمہاری بیٹی بہت اچھی لگی ہے مجھے یہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی ہے ادھر مالکین جی کہاں آپ اور کہاں ہم مالک اور نوکر کا کہاں جوڑ بنتا ہے مجھے آپ کے خیالات اچھے لگے لیکن آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ ادھر پگلی رانو میں ایسی باتوں کو نہیں مانتی یہ امیر اور غریب کیا ہوتا ہے میں ایسا نہیں سوچتی مالکین جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی سوچ مجھے اچھی لگی لانو نے اپنی بیٹی کو لیا اور گھر کی طرف چلی گئی وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی ماما کیا آپ نے مالکین کو میرے رشتے کے بارے میں ہاں کر دی ہے ہمارا ان کا کیا جوڑ بنتا ہے ماں ہاں تو نہیں کی بیٹا لیکن مجھے یہ رشتہ بہت معقول لگا ہے مالکین بہت اچھی عورت ہے وہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہے ٹھیک ہے ماں جیسے آپ کو ٹھیک لگے مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی یہ دیاز نہیں ماں بیٹی کی یہ ساری باتیں دور بیٹھی گوری نے سننی تھی اور گوری تو بڑا کٹی ارے واہ رانو تمہارے کارنامے جس کھر نے ساری زندگی کام کیا اس میں بیٹی دینے کو آگئی ارے یہ خواب گوری نہ پورا ہونے لے گی پھر کیا تھا جل بھنگ کر گوری چلی رنگ میں بھنگ ڈالنے کالو سے مشورہ کرنے ارے کالو تم تو سارا دن نشعیوں کی طرح یہاں بیٹھے پانی پیتے رہو تمہیں پتہ ہے ادھر رانو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مالکین کہہ کر رہی ہے ارے گوری ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے ارے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اپنے کانوں سے سنکر آ کرے ہی ہوں رانو اور اس کی بیٹی کی باتیں ماں بیٹی کی فل پلاننگ ہے اچھا تو ایسی بات ہے پھر کیا سوچا تم نے کیا کرنا ہے ارے کرنا کیا ہے یہ رشتہ تو میں کبھی نہ ہونے دوں رانو کی بیٹی اور اس مالکین کے گھر جائے گوری کے ہوتے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہاں 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 صحیح ہے پھر جاؤ تم مالکین کے پاس اور اس سے بات کرو گوری اور کالو پورے جنگل میں فسادی مشہور تھے اور اب گوری چل دی تھی فساد پھیلانے بہنجی آپ کی بارے میں بہت چلا ہے آپ بہت اچھی کبوتری ہیں یہ بگید رہنے والے پنچیوں کا اچھے سے سیال رکھتی ہیں جبکہ آپ کے گھر آنے والی کام کرنے والی رانو بلکل بھی اچھی رہی ہیں گوری رانو کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ تمہیں درودر کی باتیں غلط کھیلاتی ہو ایسا کرنا چھوڑ دو گوری آپ کو کسی نے غلط اتلا دئی ہے بہنجی میں بلکل بھی اچھی نہیں ہوں میں تو آپ کے بھلے کے لیے آئی تھی کہ رانو کی بیٹی سے رشتہ مت کیجئے کا بہت دیز ہے ماں بیٹی چار سال ہو گئے رانو کو میرے گھر پہ کام کرتے بہت سالوں سے جانتی ہوں میں وہ بہت ہی اچھی جڑیا ہے گوری بھاگو یہاں سے برنا پٹائی کر دو ارے ارے میں تو آپ کے بھلے کے لیے آئی تھی تاکہ آپ کو بتاؤں گے یہ سا کرنا برکل ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کا تو کوئی حال نہیں آپ تو میری بات نہیں سمجھنے والی گوری یہاں تمہاری دال نہیں دلنے والی اور میں ایسے چگر خوروں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی بھاگو یہاں سے اس سے پہلے کہ میں نوکروں کو بول کر اور تمہیں جوتے مار کر یہاں سے نکلواؤں چگر خور کہیں کی گوری بھاپس چل دی تھی گوری کی بہت بیجتی ہوئی تھی پیارے بچوں غلط ریانی اور چگر خوری کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے اب گوری شریندہ سے گھر کے باہر بیٹھی تھی وہ کالو کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور چگہ کہہ